موسیقی کیونکہ جہاں عدالت بردی انتظامیہ بھی کیسے حکومت کی زبان بولنے لگتی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے بات کرتے ہیں دیلی کے اس واردات کی جب پولیس افسر نے نماز پڑھنے والے کو لات ماری جبکہ وہ سسدے میں تھا اور یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے تمام آخباروں نے یا میڈیا نے اسے کور بھی کیا ہے کیونکہ جو خبر ملکی سطح پر گشت کرتی ہے اس پر ہی ہم بھی بات کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ امومن انتظامیہ کو لگتا ہے کہ ہم یہ ایسی خبر بنا رہے ہیں اس پر تقریباً سبھی میڈیا حسوس نے خبریں بنائی ہے کچھ ایک سکرین شاٹس آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ورنہ ایوی والے بھڑکاؤ نیوز کہنے میں آگے پیچھے نہیں ہوتے خیر دو تصویریں اور دونوں طرف آلگا لگ رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف جہاں مسلمان نماز سڑک پر آدھا کر رہا تھا اسے پیچھے سے پولیس والا لات مارتا ہے اور یہ ویڈیو کافی وائرل ہو چکا ہے حاصل ایتلا کے بعد جب سوچل میڈیا پر نمازی کو لات مارنے والا ویڈیو وائرل ہوا تو مسلمانوں نے اعتجاج کیا لہٰذا بڑھتے اعتجاج کے مد نظر سب انسپیکٹر کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا پولیس معاملے کو بڑھتا دیکھ بچاؤ کی کوشش کر رہی ہے پر سوال اس وردیوالے پر اٹنا لازم ہو جاتا ہے جس کی ذہنیت اب کس طرح کی بن چکی ہے بات یہی نہیں رکتی کہ کس طرح پورے ملک میں ایک سماج کو لے کر کس طرح کی ذہنیت بنتی جاری ہے آخر مسلم سماج کہا انساب کی امید کریں کیونکہ عدالت بھی اب فیصلے سیاسی دباؤں میں دیے جانے کی بات کھل کر سامنے آنے لگی ہے جب کہیں ظلم ہوتا ہے تو لوگ انساب کی امید لے کر پولیس تھانوں کی طرف چلتے ہیں لیکن وہاں بیٹے پولیس افسر بھی اگر اس طرح ایک سوچ و فکر سے متاثر ہونے لگے تو نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ اس ملک کا مستقبل بھی خطرناک ہو سکتا ہے بنا اجازت نماز پڑھی جاری ہے یا نہیں یہ بحث کا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن نماز عرا کرتے ہوئے نمازی پر اس طرح لات مارنا کس انتہا کا جرم تو ہے یہ پر اس کے پیچھے کی طاقت کون سی ہے جو بلا جھجک نمازی کو سسدے میں لات مارنے کی جورت ہمت کرتا ہے صرف سب انسپیکٹر کو سسپینٹ کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے جو بھی افسر 80-80 لیڈر ہے اس کے تپتیش بھی ضروری ہو جاتی ہے بات کو اگر مان بھی لیا جائے کہ بنا اجازت نماز پڑھی جا رہی تھی تو کیا کسی پبلک پلیسز پر دگر مذہب کے لوگ بھجنیاں ملک کا سویدان آج بھی زندہ ہے یہ بات الگ ہے کہ اسے بدلنے کی اور اس میں ترمین کرنے کی کوشش کچھ لوگ کر رہا ہے پر اب تک تو ملک کا سویدان زندہ ہے اور ملک کا قانون دستور ہر ایک کو لگو ہوتا ہے اگر نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے لیے الگ قانون اور دگر مذہب کے رسومات ادا کرنے پر الگ قانون بنا کر انہیں چھوٹ یہ تو نا انصافی کے بات ہویا اور شاید بھارت کا کوئی بھی شہریز بات سے اتفاق نہیں رکھ چکتا اگر وہ اس سویدان کو اس ملک کے سویدان آئینے ہند کو مانتا ہے اب اس تصویر کو دیکھئے ہندوت وعدی تنظیم کے افراد ریلوشٹیشن پر ریلوشٹیشن پر آر ایس ایس کے پرارتھنا کر رہے ہیں اور تاجب کی بات یہ ہے کہ یہاں پولیس والا بھی بڑے آردب کے ساتھ بڑے عقیدت کے ساتھ انہی کے ساتھ اس پرارتھنا کا حصہ بنا ہوا ہے کیا یہاں کسی پولیس والے کی ہمت ہو سکتی ہے یہاں تو ان کا سر تسلیم خم ہوا رہتا ہے بہت ہی سنجیدہ بات ہے اس پر غور کرنا لازم ہو جاتا ہے جب انصاف کے پیمانے کس طرح دھرم دیکھ کر بدلے جاتے ہیں اب ہی آپ نے دیکھا ہوگا راجے سوچنو کے وقت ناصر حسین جیت کے جشت کے موقع پر پاکستانی حمایت ناروں کو لے کر بھاجپا نے کانگریس کے خلاف پورے ریاست میں ایک ماحول بنانے کی کوشش کیا ہے اتجاج کے ذریعے ایک طرح سے کانگریس ہی کو پاکستان حمایتے ہونے کا ناریٹیو بھاجپا کی جانب سے کس طرح بنایا جا رہا تھا یہ بھی ہم نے سب ہی نے دیکھا وہی دو ہزار بائیس میں اتجاج کے وقت بھاجپا کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے گئے تھے جس پر وزیراعلا صدرہ میاں نے پریس کانفرنس کے ذریعے تمام معاملے کو واضح کیا تھا لہٰذا دو ہزار بائیس میں منڈے کے اسے اتجاج پر بھاجپا کارکنان کو اب گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ کانگریس نے بھی اب پاکستان حمایتی ناروں کو لے کر سکت کاروائی کا مطالبہ پیش کیا تھا کہنے کا مطلب کس طرح مسلمانوں کو مہر سیاسی ٹول کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے بیلغام میں بھی جماعتوں کی میٹنگ طلب فرمائی گئی تھی لیکن سب ویدانیگ دائرے میں اتجاج ضروری ہو جاتا ہے چار دیواری میں میٹنگیں ہونی چاہیے لیکن وہ اتنی زیادہ اثر دار کہنے ہی سکتے ہیں مسلمانوں میں اتجاج کی کمی رہی ہے اور کمی آج بھی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کو مسلم سماج میں اتحاد کی کمی ہے پولیس انتظامیہ میں بڑھتی مذہبی نفرت آپ کو جگہوں پر کھل کر سامنے آنے لگی ہے خاص کر اتربارت میں ایک سوچ و فکر سے متاثر افسران کو دیکھنے کو مل رہا ہے بڑے سے بڑے عوضے پر فائز افسر کب بھاجپا اور کب رسس کا دامن تھام لیتا ہے کہہ نہیں سکتے اور یہ بات اس لئے ہمیں فکر ہے کیونکہ سنگی ویچاردھارا ایک سماس سے نفرت سکھاتی ہے اور جب اس گروہ کا کوئی حصہ بن جاتا ہے تو اس ویدانک دائرے میں اپنے آپ درار آنا شروع ہو جاتی ہے جد پرموشن کے چکر میں اب اپنے فرائز سے مو موڑ کر ذمہ داریوں کو پیرانٹولے روند کر کوئی افسر سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کی ویچاردھارا کا حصہ بن جاتا ہے کچھ وقتی فائدہ اس افسر کو یقیناً حاصل ہو سکتا ہے لیکن جو بیج آج بو رہے اس کی قیمت ہو سکتا ہے ان کے بچوں کو چکانی پڑ سکتی ہے اس لئے راحت اندوری کا مشہور شعر کے اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گے آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے مطلب جو راستہ جذبات میں آخر اختیار کیا جا رہا ہے یہ صرف بربادی کی طرف ہی لے جا سکتا ہے ایک سماج کو پریشان کر دوسرا سماج اتمنان سے نہیں رہ سکتا یہی اس کے پیچھے کا مقصد ہے نماز پڑھنے والے کو لات اور نمستے صدا پڑھنے والے کے ساتھ خود پولیس والا تعظیم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کیا اسی بھارت کے لیے ہمارے بزرگوں نے خوربانیاں دیتی ہندو مسلمانوں نے اپنا لہو بہا کر اس ملک کو آزاد کیا تھا لیکن جو بھارت آج دیکھ رہے ہیں اس کے لیے تو نہیں اتنا ضرور بزرگوں کی روحے قبر میں تڑف رہی ہوں گی کیونکہ لہو سے اس کی شناخت اس کے دھرم کی شناخت کی جاری ہے جو بڑے خدشے کا اندیشہ ہے اتنا ضرور ہے آج کا ملزب کیسے لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اہم خبر پر ایک نظر لوگ سوہ چناؤں کے مدنظر سیاسی گلیاروں میں کئی ناموں کی چرچہ جاری ہے پر لوگ سوہ چناؤں کوئی مزاج بھی نہیں ہے کانگریس کی جانب سے کئی ناموں کا تسکرہ جاری ہے پر سرے فیرنس لچو میں ہبارکر کے فرزن مرنال ہبارکر کا نام کانگریس کی جانب سے بتایا جارہا ہے ویسے وزیر ستی جارکوڑی کوئی ہی یہ امیدواری دی جائے سا مطالبہ کچھ لوگوں نے کیا تھا پر وزیر ستی جارکوڑی نے انکار کر دیا دہلی کو کئی نام گئے پر مرنال ہبارکر ای کو ٹکٹ حاصل ہو سکتا ہے ایسا بتایا جارہا ہے وہی بھاچپا میں بھی کئی خواہشمن حضرات کی طویل فیرست ہے پر اس میں پھر سے منگل آنگڑی کو ہی ٹکٹ حاصل ہو سکتا ہے ایسا بتایا جارہا ہے راجستان کوٹا میں شیوراتری کے جلوس میں جھنڈا بجلی کے تار کو چھونے سے چودہ بچے جل کر زخمی ہوئے جس میں سے ایک کی حالت بہت نازد بتایا جارہا ہے ہاتھی ابھی بھی بلغام کی سرد میں مقیم ہے بیکنکیرے کی دے ہاتھ میں خوک کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے عوام کی نظر میں بھی بارہا آ رہا ہے خیتوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن فارس موقعہ فیر سے جنگل میں بھگانے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے ایسا عوام کا کہنا ہے آج سے گھرگوتی سیلینڈر سو روپے سستہ کیا گا ہے چناؤں کے نلتی مرکز حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہوگا ایسے بھی چرچہ دیکھنے کو مل رہی ہے ریاست کرنٹک میں حال ہی میں چودہ ہزار اساتیزوں کی بھرتی کی گئی لہٰہ اور دس ہزار ٹیچرز کی بھرتی کو جلد منظوری دے جائے گی ایسا اعلان وزیر تعلیم مدوبنگ گارپ پانے آج گل برگاں میں کہا ٹیمپراری ٹیچرز کو بھرتی کیا گیا جنہیں دس ہزار دو سور پہ تنخواہ دی جاری ہے اور دس ہزار ٹیچرز کی بھرتی بھی جلد کی جائے گی ایسا بتایا گیا حج اور عمرہ کو لے کر کس طرح سے ٹھگنے کی باتیں اور ٹھگنے کی وارداتیں پیش آ رہی ہے اس پر حج فاؤنڈیشن کو لہپور کی جانیب سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے اور کس طرح سے حج اور عمرہ کو لے کر کئی ساری ادارے تنظیمیں یا تو ٹوز ٹرائیولز والے اس دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ذریعے بتائیں خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے ہیں اتیادل شکریہ اللہ حافظ یہ پندرہ سالوں میں ہم لوگ جب سے کام کر رہے ہیں تو بھی اسے کچھ ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں کہ کئی پہ ممبئی ائرپورٹ پہ لے کے جا کے وہاں پہ تھگا گیا وہاں سے جو حاجی بھائی ہیں وہ اپنے پاسپورٹ ویزا نہ ملنے کے وجہ سے یا پھر ان کا ٹکٹ نہیں ہونے کے وجہ سے واپس آ گئے اور ان کا حاج یا عمرہ جانے کا پروگرام کینسل ہو گیا تو یہ ناراض اور مایوس ہو کے واپس چلے آ دیں تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اوپر تھوڑا فائنڈ آؤٹ کرنے کا کوشش کری تو پچھلے سال تین سو یاتری جو ایسے تھے حاجی ایسے تھے کہ ان کو وہاں پہ جانے کے بعد ایرسٹ کیا گیا اور وہ ایرسٹ کرنے کا یہ کارن ایسا تھا کہ وہ گلت طریقے سے جیدہ ائرپورٹ میں اور ریاد میں انٹر کر گئے تھے اور وہاں سے ان کو حاج کے اندر مکہ اور مدینہ میں لے جانے جانے والا تھا لیکن سعودی گورنمنٹ یا پھر سعودی منسٹری آف سیکیرویٹی نے ان کو ایرسٹ کر دیا اور ان کو اس ٹائم کو سمجھ دے کے چھوڑا گیا مطلب پہلی بار کانون تھا سیکنڈ بار اگر وہ ملیں گے تو اس کا کانون بہت کڑا ہے اس کے بعد تیسری بار بھی اگر وہ احرکت کرتے ہیں تو اس کا حاج اور عمرہ منسٹری ہے انہوں نے اس سال ہونے والے حاج کے لیے ایک کانون ایسا جاری کیا ہے کہ پچاس ہزار سعودی ریال کا فائن لگایا جائے گا اگر کوئی بینا پرمیٹ کے سعودی گورنمنٹ کے اندر حاج اور عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے پچاس ہزار سعودی ریال کا فائن لگے گا چھے مہنے کی جیل ہوگی اور دس سال ایسے بندے کو یا پھر ایسے آدمی کو سعودی کے اندر آنا منا ہے پرتیبند لگایا گیا تو ہمارا ایسا ماننا ہے کہ تقریبا انڈین کرنسی میں دیکھا جائے تو پچاس ہزار ریال کی جو کرنسی ہوتی ہے یہ گیارہ لاکھ پاچ ہزار کی کرنسی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں پہ جانے والے بڑے محنت کے ساتھ خون پسینی کی کمائی اکٹی کر کے جانے والے ہیں جو پانچ لاکھ چھ لاکھ ابھی پرائیویٹ ٹور والوں کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ کافی ہے اور انڈیا بھارت سرکار کی جو حج کمیٹی ہے اس کے طرف سے کافی آسان طریقے سے بھی جایا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کو سویدہ چاہیے آسانی سے ان کا حج ہونا چاہیے distance نزدیک چاہیے ایسے باتوں کو بول کے ان کو تھگا جا رہا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد ان کو ایسے چھوڑا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ جانے کے بعد کچھ کر بھی نہیں رہے ان کو وہاں سے نہ تو ہم لوگ کانٹیٹ کر پاتے ہیں نہ سعودی میں کوئی ان کا بندہ ہلپ کر پاتا ہے تو ایسے میں وہ لوگ کرے تو کیا کرے